کہ جس وقت امامِ عالی مقام امامِ حسین علیہ جدہی وآلہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی اور جب ولادت ہوئی تو امامِ عالی مقام کو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جب سرکارِ امامِ حسین کو دیا گیا دیکھو یہ بھی قسمت ہے یہ بھی تقدیر ہے حسین کا بابا پیدا ہوا تو نبی کی گود میں آئے حسین کی امی پیدا ہوئی تو بھی نبی کی گود میں آئے حسین کے بڑے بھئیہ پیدا ہوئے تو بھی نبی کی گود میں آئے حسین کی بہن سیدہ زینب پیدا ہوئی تو بھی نبی کی گود میں آئے یہ کیسا خاندان ہے جس کی ماں کی ماں بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتی ہے جس کا بابا بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے جس کا بھئیہ بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے جس کی بہن بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتی ہے اور جو خود بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے جس کے نقشے کفی پاکوں تلاش کرتے ہوئے لوگ عالمِ ارواح سے جنت تک کا سفر کر رہے ہیں یہ وہ خاندان ہے لوگ جس کے نقشے قدم کو ڈھوڑ رہے ہیں حسیر کا خاندان وہ خاندان ہے کہ پیدا ہو کر ہی جسے نبی کا بازو نصیب ہو جاتا ہے نبی کی گود نصیب ہو جاتا ہے یہ خاندان کیا ہے اللہ اکبر بیدر شباق سے کہتے ہیں آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں علیہ پھرتی ہے جستجو رسول یہ جو سفر ہے انسان کا انسان حضور کو ڈھونتے ہوئے حضور کے تجسس میں آقا کو گویا کے تلاش کرتے ہوئے جو ہے وہ یہاں تک پہنچا آلمِ اروا سے سفر کرتے ہوئے اور آگے قبر میں بھی حضور کی جستجوہی میں وہ جائے گا اور قیامت کی دن اٹھے گا تو بھی جستجوہ مصطفی جانِ رحمت میں اٹھے گا کہ قبر کی نین سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں تمہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور پھر محشر میں بھی پہنچے گا تو جستجوہ مصطفی میں پہنچے گا حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں کہ عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بیدم عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور محروب رووے رسول کہ سب ہو پیش خدا اور محروب رووے رسول یہ لیکن خاندان حسین کے شان تو دیکھیں کہ امی بھی ان کی حضور کی گود میں بابا بھی ان کی حضور اور بابا تو ایسے حضور کی گود میں کہ پیدا ہوئے کعبے میں بیان کرنے والی ذات مجدد ابو مجدد استاد ابو الاستاد امام مطلق امام الہن ہندوستان کا محدث عاظم شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ازالت الخفا میں لکھتے ہیں کہ کعبت اللہ میں پیدا ہوئے امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں کعبے کے اندر پیدا ہوئے جوف کعبہ میں کعبہ کے اندر کعبے کے بیچ و بیچ میں پیدا ہوئے ان کا نام حاکم نہیں ہے ان کے علم حدیث میں درقی اور مہارت کی وجہ سے لوگوں نے علم کا حاکم ان کو مانا ہے وہ حاکم امام حاکم وہ کہتے ہیں لکھ رہے ہیں حدیث پاک لکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات حسین پاک کے بابا کعبت اللہ میں پیدا ہوئے شابدالعزیز صاحب بھی لکھ رہے ہیں توفہ اشنا شریعہ کے اندر کے وہ کعبے میں پیدا ہوئے